ہیلو گائز نمشکار میں پرشانت آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سٹیڈی ایکسس پہ آپ کا ہاردک ثابت کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی جو سیپٹیمبر منت کے کرنٹ افیر ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو تو ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہوئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس میں کوشن نمبر تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو اس پہ ہم نہیں دیان دیں گے ہم بلکل کوشن پہ دیان دیں گے اور اس کو انسر پہ دیان دیں گے تو کوشن ہے مسین بیکار اور ٹوٹے برتنوں کا پاؤڈر بنانے کے لیے کس سہر میں پہلا ٹیرہ کوٹا گرانڈر لانچ کیا گیا تو دوستو امپورٹنٹ یہ ہے ٹیرہ کوٹا گرانڈر کس شہر میں لانچ کیا گیا تو آپ کو یہ دکھرایا آفیسن نمبر سی یعنی بارانر سی تو جو پہلا ٹیرہ کوٹا گرانڈر ہے وہ بارانر سی میں لانچ کیا گیا دوستو نیکٹ دیکھتے ہیں حال ہی میں کس نے پورے دیس میں ای وی پی لانچ کیا تو دوستو اس کا بلکل صحیح جواب ہے نرواشن آیوک کیونکہ الیکٹر ویریفیکیشن پروگرام جو ہے وہ نرواشن آیوک سے ہی سمبندیت ہے جو کی آپ کو ترنت ایک پرچی نکال کے دیتا ہے جب آپ کسی بھی چناؤں میں اوڈ ڈالنے جاتے ہیں تو ای وی پی پی آپ کو پرچی نکل کے آتی جیسے آپ کو یہ کنفرمیشن ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو اوڈ دیا ہے تو دوستو یہ ویٹ سے سمبندیت ہے چناؤں سے سمبندیت ہے تو جاہر سی بات ہے چناؤں نرواشن آیوک تو دوستو اسی بات میں ہم یہ اس بات کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو کہ جو نرواشن آیوک ہے اس سمیں اس کے ورطمان میں دوستو ادھکش کون ہے تو دوستو جو نرواشن آیوک کے ورطمان ادھکش ہیں یعنی کی ان کا نام یہ ہے سنیل ارونہ تو اس کو بالکل یاد رکھیں گے سنیل ارونہ صاحب ہیں یہ ہیں نرواشن آیوک کے ادھکش اور دوستو نرواشن آیوک کا جو گھٹن ہوا تھا وہ ہوا تھا پچیس جنوری انیس سو پچاس کو یہ ہوا تھا دوستو پچیس جنوری انیس سو پچاس کو تو بالکل ان دونوں کو یاد رکھنا ہے آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے حالی میں کس نے آئی ڈی بی آئی بینک کو ری کیپلائزیشن کی منجوری دے دی ہے تو دوستو اس کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی کیندری منتری منڈل نے حالی میں آئی ڈی بی آئی بینک کو ری کیپلائزیشن کی منجوری دے دی ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نمڈکیت میں سے کس دیش نے دکشنڈ پور میں سویر میں رہ رہے دس لاکھ روہنگیا سرڑاتیوں کو موبائل سیوہ بند کرنے کا عدیش دیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا دوستو یہ بہت ٹرینڈنگ ٹاپک تھا جو بانگلہ دیش ہے اس نے ہی جو دس لاکھ روہنگیا سرڑاتی رہ رہے ہیں ان کو موبائل سیوہ بند کرنے کا عدیش دے دیا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں بہارتی کرکٹ ٹیم میں کون سا گیدوہ چھ آلش ٹیسٹ میں ایک سو چھپاuing وکٹ لے کر ایسیہ سے باہر سب سے زیادے وکٹ لینے والا بہارتی گیدواج بن گیا ہے تو دوستو آپ کو سبھی کو جسپرید غمرہ لگ رہا ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہ کارنامہ کیا ہے عشان سرما نے یہ 46 ٹیسٹ میں 156 وگٹ لے کر ایسیا سے باہر سب سے زیادے وگٹ لینے والے قیدواج بن گئے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ ہے ورڈ چیلنج ایونٹ کی کتنی میٹر ریس میں جنسن جانسن نے سیلور میڈل جیت کر ورلڈ چیمپیونسیپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے تو دوستو یہ ہے پندرہ سو میٹر کی ریس جنسن جانسن نے جیتی ہے جو کی ورلڈ چیلنج ایونٹ میں جیتی ہے تو دوستو یہ کوشن پوچھ سکتا ہے جنسن جانسن کس کھیل سے سمبند دیتے ہیں تو دوستو جنسن جانسن ریس سے سمبند دیتے ہیں یا اگر آپشن ریس نہیں ہوگا تو یہ ایتھلیٹ ہے دوستو جنسن جانسن ایتھلیٹ ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نملکت میں سے کس کمپنی نے اپنا انڈروائیڈ بیسٹ سمارٹ سیٹ اپ باکس اور اسٹک لانچ کیا تو دوستو یہ لانچ کیا ہے بھارتی ایر ٹیل نے نیکسٹ دیکھتے ہیں بھارتی وائی سینہ نے حال ہی میں کس دیس کے اپاچے لڑاکو ہیلیکاپٹر کو اپنے بیڑے میں سامل کرنے کی گھوستہ کی تو آپ سبھی کو پتا ہوگا دوستو جو یہ اپاچے ہیلیکاپٹر ہے وہ امریکہ سے سمبند دیتے ہیں اس کو امریکہ سے ہی خریدا گیا تھا تو اس کو انہوں نے امریکہ سے جو خریدا تھا اپاچے ہیلیکاپٹر اس کو اپنے لڑاکو بیڑے میں سامل کرنے کی عنواتی دے دی ہے امریکہ کے راشفتی ڈونال ٹرمپ نے بھارتی امریکی وکیل شرین میتھیوز کو کس پت کے لئے نامت کیا یہ دوستو امپورٹنٹ اس لئے کیونکہ یہ انڈو امریکن وکیل ہیں جن کا نام شرین میتھیوز ہے تو ان کو نامت کیا گیا ہے سنگھی نیائیالے کے لئے امریکہ کی سنگھی نیائیالے کے لئے ان کو نامت کیا گیا پردہان منتری نریندر موڈی کو کس کی طرف سے سوکشتہ پرسکار دیا گیا یعنی کی اگر آپ بریف کوشن کی بات کریں تو موڈی جی کو کس سنستہ کی طرف سے سوکشتہ بارت اویان کی شروعات کرنے کے لئے انتراشتی پرسکار دیا سمبانت کیا گیا تو یہ سمبانت ان کو ملا ہے بل تضا ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو کہ دنیا کے دوسرے نمبر کے سب سے امیر بیکٹی ہیں ان کے فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو پرسکار ملا ہے اور اس کو دوستو گول کیپر پرسکار بھی کہا جاتا ہے تو نیکس دیکھتے ہیں پرسکار منتری نرندر موڈی کی ریلی آٹھ ستمبر کو کس راج میں ایکو فرینڈلی ہوگی جہاں پر جھنڈے پلاسٹک کی جگہیں کپڑے گئے ہوں گے تو دوستو یہ راج ہے ہریانڈا جہاں پر ایکو فرینڈلی ریلی کریں گے پرسکار منتری نرندر موڈی نیکس دیکھتے ہیں امریکہ کے واسنگٹن کے نزدیک جوائنٹ بیس لیویس مارکرڈ میں امریکہ اور کس دیس کے بیچ سہیوکت یودہ عبیات 2019 شروع کیا گیا تو دوستو یہ سہیوکت سین عبیات جو اس کا نام ہے یودہ عبیات اور بھارت اور امریکہ کے بیچ شروع کیا گیا یا واسنگٹن میں شروع کیا گیا یا واسنگٹن ڈی سی میں شروع کیا گیا یودہ عبیات 2019 نیکسٹ بنی بنسل نے فلپ کارٹ کے اپنے ایک لاکھ دو ہزار تین سو پچپن سیر کس کمپنی کو بھیج دی ہیں تو وہ انہوں نے بیچے ہیں انویسٹمنٹ فرم ٹائگر گلوبل کو آپشن نمبر گیس آئی ہے نیکسٹ کوششن دوستو ہیں چوہتر ٹی ٹونٹی میچ و ننیانوے ویگٹ لے کر کاؤنٹ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ بیگٹ لینے مالا گیت باز بن گیا تو دوستو یہ ریکارڈ بنایا ہے لسٹ ملنگا نے لسٹ ملنگا دوستو شری لنکا دیش کے ایک مہان کے لاری ہیں ایک مہان بولر کہا جا سکتا ہے ان کو یہ شری لنکا سے سم مندت ہے آئیے دوستو نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستو نیکسٹ ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینسپ میں کون سی ٹیم سو سے زیادہ انکھ حاصل کرنے والی پہلی کرکٹ ٹیم بن گئی تو دوستو یہ ٹیم بنی ہے بھارتی ٹیم جو کی سو سے زیادہ انکھ حاصل کر کے نمبر ون ٹیم بنی ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو نیکسٹ کوششن دوستو نیم لکھت میں سے کس ٹیم کے کرکٹ کپتان وہ انبھوی ولیباج ہیمنٹل مسکا دجا نے انتراشتی کرکٹ ٹیم سے سنیاز کی گوشنہ کی تو دوستو اس کا بلکل صحیح جواب ہوگا جنب آمبے کرکٹ کے کپتان اور بلیباج ہیمنٹل مسکا دجا نے انتراشتی کرکٹ سے سنیاز کی گوشنہ کر دی دوستو یہ ایک بہت انبھوی ولیباج تھے اور یہ جنب آمبے کرکٹ میں بہت ورسوں سے اوپننگ بیٹسمن کا جمع داری سمال رہے تھے تو انہوں نے انتراشتی کرکٹ سے الوید آگیا دیا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ نیم لکھت میں سے کس نے پہلے موبائل وائلٹ کی وائی ای کو پورا کرنے کے لیے فون پے پے ٹی ایم امیجن سائز سبھی وائلٹوں سے کوس انتیس فروری دوہیار بیس تک کا سمیہ دیا ہے تو دوستو یہ سمیہ دیا گیا ہے بھارتی ریزر بینگ دوارہ نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ بھارتی مہیلہ ٹیم کے کس کھلاڑی نے حال ہی میں ٹی ٹوینٹی انتراشتی کرکٹ سے سنیاز کی گوشنہ کر دی ہے تو یہ کی ہے دوستو پورو کپتان اور بلیباج سب سے مہان بلیباج کہا جا سکتا ہے مہیلہ ٹیم کا تو یہ ہے مہیدالی راج نے تنیاز کی گوشنہ کر دی ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے سونے کے بھندارن کے معاملے میں بھارت اس دیس کو پچھاڑ کر دنیا کے ٹاپ دس دیسوں کی سوچی میں شامل ہو گیا تو دوستو یہ ہوا نیزلینڈ نیزلینڈ کو پچھاڑ گئے تو اس سے پہلے بھارت ایک گیرہویں نمبر پہ تھا اب نیزلینڈ کو پچھاڑ کے بھارت دسویں نمبر پہ ہو گیا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ویشوی کی آترہ ایم پروریٹن پرتیس پردہ سوچ کانگ میں کون سا دیش چھ ستان بڑھ کر چونتیس ستان پر پہنچ گیا ہے تو دوستو یہ پہنچ گیا ہے بھارت نیکسٹ کوششن ہے جل سکتی منترالے دوارہ سکش بھارت میسن کے تحر جاری کی گئی دیش کے سکش پرتیس پردہ ستانوں کی رنگ پہلا ستان کیسے ملا ہے جو پہلا ستان ملا ہے وہ ہے مادہ بیشنو دیوی مندر کو ملا جو کی جمہو کشمیر میں لوکیٹڈ ہے اور دوستو یہ ہندو کا سب سے پویتر تیر ترسان میں سے ایک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی ایسٹنس اکنومک فورم اور بیسویں وارشک سگر سمیلن بھاگ لینے کے لئے کس دیش کی آترہ پر نکلے تو انہوں نے جو ایسٹنس اکنومک فورم اور بیسویں وارشک سگر سمیلن میں بھاگ لینے کے لئے یہ روس کی آترہ پر گئے تو دوستو روس کی رازدھانی دیکھتے ہیں روس کی رازدھانی ہے موسکو جو کی موسکوہ ندی کے ترٹ پرستے تھے نیکسٹ کوشن برازیل میں ہوئے ورلڈ مکس ٹیم کے کتنے میٹر ائر پسٹل ایونٹ میں بھارت کے منو بھاکر اور سورپ چودری نے گولڈ میڈل جیتا تو یہاں انہوں نے جیتا دوستو دس میٹر ائر پسٹل ایونٹ میں اور آپ کو اگر پوچھ لیں منو بھاکر اور سورپ چودری کس سے سمبن دیتا دوستو یہ سوٹنگ سے سمبن دیتا نیکسٹ برازیل کے انٹرنیشنل سوٹنگ سپورٹ فیڈریشن کے دس میٹر ائر رائفل مکس ٹیم کے نسان عواج اپوروی چندیلہ اور دیپک کمار نے کون سا میڈل جیتا تو انہوں نے برازیل میں دوستو جیتا ہے گولڈ میڈل اور کوشن گروپ ڈی میں یہ بن سکتا ہے یا انٹی پی سی اپوروی چندیلہ یا دیپک کمار کس کھیل سے سمبن دیتا ہے تو یہ سوٹنگ سے سمبن دیتا ہے دوستو نیکسٹ دیکھتے ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم کے کون سے کھلاڑی سب سے کم عمر میں ٹیسٹ کی کپتانی کرنے والے دنیا کے ایک ماتر کھلاڑی بن گئے ہیں تو یہ بنے ہیں دوستو راشد خان جو کی سپینر ہے آئی پیل میں بھی کھیلتے ہیں اور سب سے یوہ کپتان من گیا ہے افغانستان ٹیم کے آپشن نمبر بیس ہی ہے نیکسٹ ہے ازرو کے بیگیانک نے حالی میں کس سپیش میسن کے اورویٹری لینڈر وکرم کو سفلتا پوراک الگ کر دیا ہے تو یہ الگ کیا گیا ہے دوستو چندریان ٹو کے اورویٹر کو اور سوری لینڈر کو جس کا نام وکرم تھا اور اورویٹر کا نام دوستو پرگیان تھا نیکسٹ دیکھتے ہیں حالی میں کس نے وشو نرواشک نکائیوں کے سنگ کے ادھکش کا کاربار سمالا تو موشٹ ایپورٹن کوشن یہ سمالا دوستو سنی لرونہ نے جو کی بھارت کے نموکھی نرواشان آئیوکت بھی ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں حالی میں کس دیس میں چوتھے ساؤت ایسین سپیکر میٹ اپ سمیٹ آئیو جت کیا گیا تو یہ دوستو آئیو جت کیا گیا ہے مال دیو میں نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے روس کے صدور پورو چھتر کے وکاس کے لئے کس دیس نے ایک ارب ڈالر کا کرج دینے کی گوشٹہ کی ہے تو یہ گوشٹہ آپ کے اپنے بھارت نے کی ہے اس کرنٹ افیاس کا دوستو لاش کوشن دیکھتے ہیں جو کی یہ ہے نموکھیت میں سے کس نے حال ہی میں بینکوں کو سبھی لون ریپو ریٹ سے جوڑنے کا عدیش دیا ہے تو جاہش دیوات ہے دوستو اگر ریپو ریٹ یا کوئی بھی ریٹ آ جائے جو بینکنگ سے سمبندی تھی تو اس سبھی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھارتی ریزر بینک ہوتا ہے جو کیس طرح کے عدیش دینے کیا مددہ رکھتا ہے تو بیلکل اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بھارتی ریزر بینک دوستو اسی کے ساتھ کرنٹ افیاس کے ویڈیو کو سمسمافت کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جائے ہن جائے بھارت